اہلے کفار کی مسلم آئینی کے مطالب سوال ایسا تو کیجئے کہ میں پرسکون سمجھ سکوں نواب تو جب ہی ہوگا امامت دین کا بریمہ ہمارا نہیں بلکہ یہ نمیوں کا کام ہے امامت دینوں کا نمتے لگانا نہیں ہمارا کام اثر مفلاقیات عبادات تک اگر آپ نے ایسا سمجھا ہے تو میں نے کال میں صحیح نہیں سمجھا ہے آپ کو امامت کی ذمہ داری دی گئی ہے اور امامت کی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیامت تک باقی رکھنے کی ذمہ داری آتی ہے انشاءاللہ اور قرآن نے ایک کلیئر کٹ کہا ہے یعنی صاف لفظوں میں کہا ہے منصح سری میں کہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّا یَرْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ تم میں لازمن ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت ہے اور خیر پر الہرام ہے خیر کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب محمد اس میں مراد ہیں اور اس کے مجموعے کا نام اسلام ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلام کو پہنچانے کے لیے اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے محمود کیا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا انتم خیر اممہ تم سب خیر اممت اب وہ یہ آدمی اپنی بدقسمتی سے خیر اممت میں سے نکلنا چاہے تمہیں اس کا کہہ کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کشانے کیا جو بھی اسلام لائے آئے وہ خیر اممت میں اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ دنیا سے برائیوں کو مٹا دے برائیوں کو ملا دے اور اسی کا نام اس لائے سوالات کا انہیں کہا تھا ازنی لگی تقریریں ہوں گی تو پھر پشکل ہو جائے گا سنت کی کیا تعریف ہے سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ سنت صرف اسی تین کہیں گے جسے آپ نے دین کی ایسی سے جاری کیا یعنی جسے آپ نہ کرنے سے گناہ ہوگا اور اس کے علاوہ باقی عمل آپ کی عادت مبارکہ میں آئیں گی جیسے سوموار جمعرات روزہ رکھا کرتے تھے روزہ انہوں نے زواد سے لکھا ہے کسی اوپر آگے روزہ ہے مرحومت بہت پر نہیں ہے بھائی جان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو چیزیں تین چیزوں کا حکم دیا ہے اور اب تو فقہ کی کتابیں اتنی مرتب ہو گئی ہیں اور اتنی عام ہیں کہ تمام تفصیلات اس میں موجود ہیں کہ دین میں فرض کیا کیا ہے سنت کیا کیا ہے مستحف کام کیا کیا ہے وہ تفصیل سے دے دیئے گا اللہ کے لیے کچھ مطالعہ کیجئے دین کا دینی کتابیں پڑھئے ریٹیجر پڑھئے آسانی سے معلوم ہو جاگا کہ کیا چیز فرض ہے کیا سنت ہے مثلا نماز میں جو فرض ہے وہ آپ کو معلوم ہے انہیں ادا کرنا لازمی ہے ناؤزیر ہے سنت ہے اگر کسی وقت رہ جائیں بسکتا اللہ تعالیٰ معاف کر دے وہ بھی مستقل سوڑنا بھی گناہ ہے اسے بھی ادا کی جئے اسلام علیکم میرا ایک سوال ہے میں یہاں یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں یونیورسٹی پہ پڑھ رہا ہوں کیا ہے اکرامکس میرا مضمون ہے میں جانتا چاہتا ہوں کیا اسلام میں اسلام اس تعلیم کو بھی حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے یا صرف اسلامی تعلیم کی اجازت ہے یہ کسی پڑھ رہے کے آدمی نے اچھا سوال کیا دیکھنے کی ایسا ہے کہ علوم جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں سارے علوم اسلام وہ شرطے کہ وہ اسلام کی ہدایت کے مطابق حاصل کرنے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص نے میڈیگل پڑھی ڈاکٹر ہو گیا بہترین اقزم کا ڈاکٹر ہے اب اگر وہ فرض کیجئے زخمیوں کا علاج دل کی دردبندی سے کر رہا ہے مخلوق کی محبت میں کر رہا ہے اللہ نے اس کی گوزی بھی اسی میں رکھی ہے لیکن اس کی نیت یہ بھی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایک مولانا صاحب اگر حضو کے مسائل سکھا رہے ہوں تو ان کو آجل ملے گا اور وہ ڈاکٹر جو مریض کے زخموں پر پایا رکھنا اس کے ثواب نہیں ملے گا میں ایسا نہیں سمجھتا یہ بھی ثواب پایا اور اگر اس کی نیت اس عالم کے بقابلے میں زیادہ اچھی ہیں تو اس سے زیادہ ثواب ملے انشاءاللہ اسی طرح اگر فرض کیجئے ایک انجینئر ہے سیول انجینئر ہے یا ریکٹالک انجینئر ہے اس لیے ایک حاصل کیا ہے اور خدا کی مخلوق کو روشنی میں لکھ رہا ہے خدا کی مخلوق کے لیے زمین ہموار کرنا ہے اچھی سرکے بنا رہا ہے لوگ آسانی سے چلیں آپ کی آسانی سے کاریں چلیں اور نیت اس کی یہ ہو کہ اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچے تو اسے روزی میں ملے گی اور ثواب میں ملے گی کیا غلط کہنا اس لیے کوئی علم اسلام سے باہر نہیں ہر علم اسلام قائم اور ایک اور بات آپ کو بتاو جنت تو ہمیں ملے گی جنت ملے گی اشاءاللہ کائی کی بنیاد پر عمل اسالی کی بنیاد لیکن آدم اسلام کو خلافت دی گئے انعامل وہ عمل اسالی کی بنیاد پر نہیں ہے وہ علم کی بنیاد اور وہ علم کی نماز روزے کر نہیں ہے وہ علم آدم اسماع خورتہ وہ کائنات کے تمام چیزوں کا یہ ہے کہ کائنات کس طرح بڑھتا جائے اس میں سائنس بھی ہے آرتمیٹک بھی ہے جورابیہ بھی ہیں داریلز بھی ہیں انجیلیڈنگ بھی ہے سارے اولوں میں اور وہیں سے اتضاف ہی اس دنیا کو کیسے بڑھتا جائے اس دنیا کو کیسے حسین بنایا جائے اس لئے اس لئے کہ مخلوقات کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نئے نئے اشتبہ شعبات کرے نئے نئے باتیں معلوم کرے آرات معلوم کرے چیزوں کو جس تجو کرے اور نئے نئے جیدے ایجاد پرے اور سنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پچاس سال میں کتنا اطلاع آیا ہے دنیا میں انسانی رائع یہ تمام نوم اسلامی ہے اس میں کوئی علم غیر اسلامی نہیں ہے بشرتک اسلامی ہے یہ ہمارے پرشی صاحب کہہ رہے ہیں ایک نامیس سال ملازم کی سونی نظام سودی نظام دیکھئے سودی نظام کو سمجھنا بنا نہیں ہے سود لینا دینا بنا سودی نظام کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو سمجھنا تو ضروری ہے سمجھیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے اس لیے جاہلیت کے جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسلام کے جاننا ضروری ہے غیر اسلامی علوم کے جاننا اپنے ہی ضروری ہے جتنا اسلامی علوم کے جاننا ضروری ہے ہاں عربتہ اس پر عمل کرنا اس کے مطابق نظیری بنانا یہ جاننا جائے پاکستان میں فلیٹ کے لیے انویسمنٹ کے لیے خریدیں تو اس پر زکاة کتنی ہوں گے دیکھئے اگر آپ نے وہ خریدہ ہے اس لیے کہ اسے قرائے پر اٹھائیں گے تو اس کے قرائے پر زکاة آپ اس لیے خریدہ ہے کہ فلیٹ خریدتے جائیں گے اور بیشتے جائیں گے خریدتے جائیں گے بیشتے جائیں گے تو اس پوری قیمت پر زکاة ہو جتنی قیمت کا وہ خریدہ ہے اس لیے پر رقم لگائی ہے اس پوری رقم کا حساب کر کے جب سال بزر جائے سال بزرنے کے بعد پوری رقم پر زکاة دینی اور اگر آپ نے اپنے رہنے کیلئے خریدہ ہے اس پر کوئی زکاة نہیں کوئی دس سال کا بچہ ہے اس کا سوال ہے سوال تو نہیں ہے بلکہ مشورہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان کیسے بنوش تو اس کا جوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے بنوش کرے اللہ کو پہچانے ٹھیک ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسانوں بھی ضرور کو پہچانے اور انسانیت کے کام ہے پڑوس میں اس کے دوسرے بچے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا صلوق کریں اگر وہ مسلم ہیں تو انہیں اسلام کی تعلیم ادھر متوجہ کریں اپنے اخلاف سے اپنے معاملات سے ہر چیز سے متوجہ کریں اسلام پوری زندگی کا دین ہے وہ صرف عبادت کا دین نہیں ہے بلکہ انسانیت کی نمدردی انسانیت کی خدمت کریں ہے انسانوں کی کام آئے انشاءاللہ اچھا مسلمان بس بہت دنبے لنبے شوال ہم ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لوگ تھک ہیں اور آپ بھی تھک کہ ہم بہت دیس سن رہے ہیں تو یہ بلنے کی کیا ہے بلنے کی کی آج کے کچھ علماء کا خیال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باس صلی اللہ اس وقت بنی اسرائیل امامت کے عہدے پر پائز تھے اور اللہ تعالی نے انہیں ان کی بتامالیوں کی ویسے اس عہدے سے معجول کیا یعنی امامت کا عہدہ بنی اسرائیل سے بنی اسمائیل تھا جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جمعات مقرر کیا گیا یعنی ان کے ذریعے اللہ کا عذاب ان پر نازل کیا گیا اور چونکہ یہ ایک خاص معاملہ تھا اور جو اس جماعت کو احکام دی جا رہے تھے اس کا ایک خاص پس منظر تھا اور جب وہ سارا عمل نکال تھے جن میں معلات اور ناقیات کر جگر آپ محبانی فرما کر وضاف فرما ایسا ہے کہ جن صاحب کے سوال ہیں میرے دو جملوں کے جواب سے ان کو ادھران نہیں ان کو چاہیئے کہ میں فضلہ بیش دن سے یہاں ٹھائرہ ہوا ہوں وہ مجھ سے آدھا گھنٹہ آئے گھنٹہ لیتے آتے اور مجھ سے باتیں کرتے ہوتیوں کرتے اور میں ان کے سوال حضر کرتا لیکن اتنی بات یہ بتا دوں کہ قرآن جو کچھ بھی ہے ون ناس تک جو قرآن ہے وہ اس وقت کے صحابہ کے لئے بھی تھا ہم سے پچھلے لوگوں کے لئے تھا آج کے لوگوں کے لئے بھی ہیں اور قیامن تک پیدا ہونے والوں کے لئے بھی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کل تھی اور آج نہیں نہیں ہے البتہ اس کا انتباب کیسے ہوگا مثلا یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا جہاں یہ بات کہیں گئی ہے اس جنگ کے حالات ہوں ان سے جنگ آپ کی چل رہی ہو تو آپ کی محبتیں اور آپ کی تعہن اور آپ کے جذبات ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے اس نہیں کہا سے اختلاف کیا رہائے کسی ملک میں آپ رہتے ہو اور وہاں یعنی سارا بھی آپ کے ساتھ رہتے ہوں تو کیا معاملہ کریں آپ تو سور ممتہنہ کی آت یاد کیجئے کہ جو تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکال رہے ہیں تمہارے ساتھ تنازہ نہیں کر رہے ہیں ان سے محبت بھی کرو ان سے رکھو ان سے صلوق بھی کرو یہ ہدایت ہے کہ قرآن بھی موجود ہے وہ اپنے وقت کے لئے ہیں وہ اپنے وقت کے لئے کافر جہاں ملے اسے خط کرتا ایسا کرتا ایسا کرتا یہ ہے نا پران اس پر تو بھائی وہ جنگ کا قصہ ہے یہ چار بہنجے کی مولت مطلی اس کے بعد یہ جنگ ہے جنگ کا دور ہے تو جنگ میں کیا یہ میرا یہ کار